موسیقی جیل کے باہر انتظار کرتے تھے دو دو گھنٹے مجھے یاد ہے کہ جب ہمیں جیل میں انتظار کے لیے بٹھایا جاتا تھا تو سزائے موت کے قیدیوں کو انہوں نے وہ چینز پہنی ہوتی تھی زنجیروں میں وہ بندے ہوتے تھے ان کو لا کے ہمارے میں اور میری والدہ تھے اور ہم ملنے آتے تھے نیا صاحب کو اٹک گلے میں بھائی کو اٹک جیل میں تو وہ سزائے موت کے قیدیوں کو لا کے ہمارے ساتھ ان کو بٹھا دیا جاتا تھا اور دو دو گھنٹے انتظار کر آیا جاتا تھا اس کے بعد ہماری آدھے گھنٹے کی ملقات ہوتی تھی تو اٹک نے تب بھی ہماری لیزبانی کی تھی مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جب ہم تھکے ہارے جاتے تھے تو ان کو میں انکل کہتی ہوں انہوں نے جس طرح سے شیخ افتاد صاحب نے اس وقت اپنے لیڈر کا ساتھ دیا تھا وفاداری نبھائی تھی نواز شریف بھائیوں اٹک کے بھائیوں پہنو نواز شریف اٹھارہ سال پہلے بھی اٹک قلعہ کے اندر آپ کی محبت کی سزا بھگت رہا تھا آپ سے محبت کرنے کی سزا بھگت رہا تھا آپ کے حق اکبرانی کی جنگ لڑ رہا تھا اس نے آپ کے ووٹ کو تب بھی جھکنے نہیں دیا آپ کے ووٹ کی پچی کو تب بھی پاؤں تلے روندنے نہیں دیا جب ان کو کہا گیا انیس سو ننانمے میں جب کو ہوا تو مشرف کے جنیلوں نے آگے نیا صاحب کو کہا کہ آپ استیفہ دے دو انہوں نے کہا کہ میں استیفہ نہیں دوں گا تب بھی انہوں نے بھائیوں تب بھی انہوں نے آپ سے محبت کی آپ سے کمیٹمنٹ کی سزا بھگتی تھی آج بھی نیاب کورٹ میں تیسرا دن ہے نیا صاحب روزے سے صبح سے لے کر نو بجے سے لے کر ایک بجے تک روزے کی حالت میں چار چار گھنٹے متواتر اپنا بیان ریکارڈ کر آ رہے ہیں آپ سنائے نا ان کا بیان سنائے نا انہوں نے آج بتا دیا ہے کہ ان کو کیوں نکالا بتا دیا نہ صرف یہ بتایا کہ ان کو کیوں نکالا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ ان کو کس نے نکالا لیکن میرے بھائیوں کیونکہ وقت کی کمی ہے ابھی افطار کا تائم ہونے لگا ہے اور مجھے بتا ہے کہ آپ میاں صاحب کو سننا چاہیے سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرتی ہوں آپ کا بھی شیخ آفتاب صاحب کا بھی کہ ہمیں آپ کے ساتھ یہاں افطار کرنے کا موقع دیا انہوں نے اتر کے بہن بھائیوں کے درمیان ہم افطار پارٹی میں آئے مسلم لیگ کے کارکران کے درمیان ہم آج افطار پارٹی میں آئے آپ نے مدھوک کیا آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن بھائیوں میں ایک بات بتاؤں آپ کو دو تین باتیں بس ضروری وہ میں ضرور کروں گی آپ سے اور وہ یہ کہ دیکھو انہوں نے میاں صاحب کو مقدمہ چلایا کس پہ چلایا پین ایمہ پہ مقدمہ چلایا جس کا نام ہی نہیں تھا پین ایمہ میں وہ ستر سے زیادہ پیشیاں بغد چکا ہے اور جو چار سو لوگ جو چار سو لوگ جن کا پین ایمہ میں نام آیا ان کو کبھی کسی نے پوچھا بھی نہیں ان کو کسی نے عدالت میں بنایا بھی نہیں انہوں نے ایک پیشی بھی نہیں بھگ دی لیکن وہ نواز شریف آپ کا لیگر جس کو آپ بار بار ووٹ دے کر وزیراعظم ہاؤس میں لے کے آتے ہو اور کچھ لوگ سازش کر کے اس کو نکال دیتے ہیں آپ کی خدمت سے روٹ دیتے ہیں ان کا نام تو پین ایمہ میں نہیں تھا نا تھا یا نہیں تھا نہیں تھا نا تو جب پین ایمہ پہ مقدمہ چلا تو ان کو پتا چلا جب کامزات کھلے جب ثبوت آئے تو ان کو پتا چلا کہ پین ایمہ میں کچھ نہیں ہے کرپشن کا الزام تو ہم لگا بیٹھے ہیں لیکن کرپشن میں سے تو ایک پائی کی کرپشن نہیں نکلی دادا سے لے کر پوتے تک کا حساب کتاب کر لیا لیکن کچھ نہیں نکلا تو آخر میں کیا نکال کے لیے آئے کیا نکال کے لیے آئے ذرا بتانا اکامہ نکال کے لیے آئے جس کو ویزا کہتے ہیں اکامے کا پتا ہے نا اور کہا کہ تم نے اپنے چھوٹے بیٹے حسن نواز سے جو تم تنخواہ لے سکتے تھے بھلا بتاؤ بھائیوں کبھی کسی نے اپنے بیٹوں سے تنخواہ لیے ہیں سب بتائیں وہ جو پیچھے والے سن رہے ہیں کبھی کسی نے اپنے بیٹے سے تنخواہ لیے ہیں اور کہا کہ تم اپنے بیٹے سے جو تنخواہ لے سکتے تھے لے سکتے تھے خیالی تنخواہ وہ تم نے نہیں لی اس لیے چلو نکال وزیراعظم ہاؤس سے اور بھائیوں کرپشن کا مقدمہ بنایا اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ کا لیڈر سنخواہ ہوا ایک پائی کی کرپشن نہیں ثابت ہوئی ایک پائی کی منی لانڈرنگ نہیں ثابت ہوئی اس کے بعد وزیراعظم ہاؤس سے تو نکالا پھر مسلم لیگ نون جو آپ کی جماعت ہے کونسی جماعت ہے آپ کی مسلم لیگ نون کی صدارت سے بھی نکال دیا لیکن عوام کی اور نواز شریف کی محبت کم نہیں ہوئی صدارت سے نکال دیا لیکن آج بھی آپ کے دلوں میں کون ہے ذرا میں سنو تارے مل کے لگائیں اور پھر بھی اور پھر بھی بھائیو جب پھر بھی تسلی نہیں ہوئی تو تا حیات نہ اہل کر دیا پھر بھی دیکھو اینے ایک سو بیس کا ایلیکشن ہوا کتنی بڑی تاریخ کی دھاندلی کی چالیس امیدوار میری والدہ کے مقابلے میں اتارے میں سب جان بھی میں وہاں کے لیے ایکشن لڑ رہی تھی اور ہر ایلیکشن ایلیکشن سے اٹھالیس گھنٹے پہلے سارے کارکنان جو ہمارے ہر یوسی میں جتے بھی متحرک کارکنان تھے ان کو مو پہ کپڑا ڈال کے اٹھا کے لے گئے ایلیکشن کی جو ریزلٹ کے بعد تک ان کو نہیں چھوڑا اس کے بعد کسی کو کسی کو نام سڑک پہ چھوڑ گئے کسی کو کسی کو نام سڑک پہ چھوڑ گئے پھر میں بتاؤں ایک اور بات بتاؤں جب پولنگ ہو رہی تھی نا تو ان کو پتا تھا کہ مسلم لیگ نون یہاں سے جیتے گی یہاں سے شیف دھانے گا تو ہر ایلیکشن کے پولنگ سٹیشن کے اوپر انہوں نے جو مسلم لیگ نون کی پرچی لے کے آتا تھا اس کو چھے چھے چکر لگواتے تھے جو دوسری جماعت کی پرچی لے کے آتا تھا اس کو پانچ سیکنڈ میں بہت ڈلواتے تھے اور نتیجہ یہ ہوا کہ پانچ بجے جب پولنگ بند ہو رہی تھی تو لوگ لائنوں میں کھڑے تھے ہر پولنگ سٹیشن کے بعد پانچ پانچ سوڑ چھے چھے سوڑ مسلم لیگ نون کا کارکون کھڑا تھا امان کھڑی تھی شیر کے بیچ پہنے ہوئے تھے اور میں نے کچھ لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا انہیں کام دھائی بجے سے یہاں کھڑے لیکن ہماری باری نہیں آئی ہم نے شیر کو ووٹ ڈال کے جانا ہے یہ سب حد کرنے ازمائے لیکن کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے شیر کو فتح دی اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو فتح دی اس کے بعد نائحلی کے بعد ایک کے بعد ایک فیصلہ آیا کبھی چکوال نے نواز شریف فتح یاب ہوا اور کبھی لوٹرہ میں ایک ایسا مسلم لیگ نون کا محترم کارکون وہ بزرگ ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں میں بھی ان کو نہیں جانتی تھی میں نے ان کا کبھی نام بھی نہیں سنا تھا اور وہ جہاں سے مسلم لیگ نون پچیس ہزار ووٹ سے ہاری تھی دو سال پہلے بہاں پر مسلم لیگ نون اتنی بڑی فریڈ سے جیت گئی تو تو پھر مان لو مان لو کہ دو سال نواز شریف کے تین پشتوں پر مقدمیں چلانے کے بعد اس کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے انظام میں نائحل کرنے کے بعد پارٹی صدارت سے نکالنے کے بعد حیات نائحل کرنے کے بعد نیا کوٹ میں ستر اسی پیشیوں کے بعد تم اگر نواز شریف اور عوام کی محبت تو مان لو کہ تم ہار گئے ہو اور اور اب کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن میں دھاندری ہوگی اب کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن میں دھاندری ہوگی ایک منہ کہہ رہے الیکشن میں دھاندری ہوگی میرے بھائیو انشاءاللہ جتنی مرضی دھاندری کرلو جتنے مرضی نوٹے بنا لو جو مرضی کرلو نوٹے پارٹی چھوڑ جاتے ہیں عوام پارٹی نہیں چھوڑتی اور ووٹ نوٹوں میں بھی دینا ہوتا ووٹ عوام دے گی تو گے نا نواز شریف کے ساتھ انصاف کرو گے نا نواز شریف کے ساتھ ہوئی گئی نائم صافی کا بدلہ لوگے نا وادہ ووٹ کو عزت دوگے نا اور ووٹ کو عزت دلواؤگے بھی نا اللہ تعالی آپ سب کا حامیہ و ناصر ہو اٹک زندہ باد پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد نواز شریف زندہ باد اور اٹک میں مسلم لیگ نون کا ورکرز کنونشن مریم نواز خطاب کر رہی تھی کہا کہ 18 سال بعد وہ اٹک میں آئی ہیں اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج نواز شریف نے بتا دیا کہ کیوں نکالا یہ بھی بتا دیا کہ کس نے نکالا مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف نے 18 سال پہلے بھی عوام سے محبت کی سزا بھکتی اور نواز شریف نے تب بھی ووٹ کو پاؤن تلے رون دیا تھا اٹک میں ان کا کہنا تھا کہ وہ 18 سال بعد آئی ہیں اور اٹک قلعے میں مشرف نے نواز شریف کو قید کیا تھا آج بھی ناب سے تیسرا دن ہے روز چار چار گھنٹے روزے کی حالت میں سابق وزیراعظم نواز شریف اپنا بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں